موسیقی 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 پڑھتے ہیں اور وہ لوگ روز بروز اپنے آپ کو تباہی بربادی اور ہلاکت اور تنزلی کی طرف لے کا جا رہے ہیں جو نشہ کرتے ہیں پوری روشوں کے اندر ہیں لیکن خدا کا کلام ہمیں ایسی بری باتوں سے منعباد خماتا ہے کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو شراب ہے وہ سام کی طرح کاٹتی اور افہی کی طرح ڈس جاتی ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس اوالہ سے ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے تو ہم بھائی بنیامین گل کے ساتھ مل کر کلامی خدا میں سے ایک ریفرنس تلاوت کریں گے اور چند علمہ آپ کے لئے گوھر کریں گے جی خداوں کے زندہ اور مقدس کلام میں سے یہ سیہ نبی کی کتاب اس کا پانچمہ باب اس کی گیارہ آئر سے لے کر چودہ آئے تک ان پر افسوس جو صبح صورے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے دار پہ ہوں اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو برکا نہ دے اور ان کے جیشن کی محفلوں میں بربت اور ستار اور دفت اور دین اور شراب ہیں لیکن وہ خداون کے کلام کو خداون کے کام کو نہیں سوچتے اور اس کے ہاتھوں کی کاریگری پر گوھر نہیں کرتے اس لئے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں ان کے بزرگ بھوکوں مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں پس پتال اپنی حوث بڑاتا ہے اور اپنا مو بے انتہا پھاڑتا ہے اور ان کے شریف اور عام لوگ اور گوگائی اور جو کوئی ان پر ان میں فقر کرتا ہے اس میں اتر جائیں گے آمین خداون کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی خاص برکت ہو خداون کا نہائے شکر ہو پریز اللہ بہت 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 اچھا اور ببرکت ریفرنس نشہ کے تلق سے و بنیامی نے آپ نے کلاف فرمایا ہے اور یہاں پر مقدس یسائی نبی ان لوگوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں جو لوگو نشہ کرتے ہیں جو نشہ کے درپے ہوتے ہیں صبح سورے اٹھتا ان کہدھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان پر افسوس جو صبح سورے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ آباز کے درپے ہوں اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بڑکانہ دے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی انسان صبح سورے اٹھتا ہے چریند پریند یہاں پر بھی کہ وہ اپنی خالق کو یار کر رہے وہ اس کی حمد کرتے ہیں اس کی استعائش کرتے ہیں اس کی حضوری میں عبادت کرتے ہیں اس کی شکر گزاری کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس جو نشہ باز لوگ جو نشہ کرتے ہیں وہ رات کو بھی شراب کی محفلن سجاتے ہیں رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور پھر صبح صورے اٹھتے ہی وہ عبادت نہیں کرتے وہ خدا کے حضور نہیں آتے چرچ میں نہیں آتے دعا نہیں کرتے عبادت نہیں کرتے لیکن اس کے برعکس وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نشہ کے درپے ہو جاتے ہیں وہ نشہ کے درپے ہو جاتے ہیں وہ نشہ دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ وہ صبح صورے اٹھتے ہی نشہ بازی کے درپے ہوتے ہیں رات کو بھی جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو پڑھتا ہے آپ کو بھی ایسا ہی کرتے ہیں کونی محفنے سے جاتے ہیں شراب کی نشا کی بوری روشوں کی یاشیوں کی تو صبح صورے اٹھتے ہی وہ بجائے اس کے کہ خدا کی شکر گزاری کہ خدا جو ہمارا پروردگار ہے خدا جو ہمارا خال کے کل ہے خدا جو ہمارا مالک ہے خدا جو ہمیں اچھی اچھی نعمت سے نوازتا ہے برقاس سے نوازتا ہے انسان کا یہ فرض بندہ ہے کہ خدا انسان اس خدا کی شکر گزاری کرے جس نے تمام نعمتوں سے اس کا نوازتا ہے جس نے تمام نعمتوں سے اس کا نوازتا ہے دی ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنے خدا کا ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے لیکن اس کے برقس وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نشکرہ ہے وہ خدا کی حضوری میں نہیں آتا ایسے لوگ تو خاص طور پر نہیں آتے جو نشا کرتے ہیں وہ صبح صورے ہی اٹھتے ہی اپنا نشا پورا کرنا شروع کرتے ہیں نشا کے عادی کو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں نشا کے اندر کیونکہ ان کے دل و دماغ پر ہر وقت نشا چھایا رہتا ہے کیونکہ نشا نے ان کے دل و دماغ کو موف کر دیا ہے وہ روز بروز تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہلاکت اور تنزلی کی طرف چلے جاتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں اپنے خاندانوں کا نقصان کرتے ہیں وہ اپنے خاندانوں کے لیے باعث ندامت ہیں تو جب آگے ہم اس ریفرنس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ احاطہ کرتے ہیں ان کا انجام بھی بتاتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ان کے بزرگ بھوکوں مرتے ہیں اور وہاں پر آس سے جلتے ہیں کیسی بیاناک صورتحال یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ نشا کرتے ہیں نشا کے دربے ہوتے ہیں نشا کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے جو بزرگ ہیں وہ بھی بھوک اپلاس سے مرتے ہیں وہ بھی دباہی کی طرف جاتے ہیں اور پتال اپنی حوص بڑھاتا ہے اور اپنا موں بے انتہا پھارتا ہے اور ان کے شریف اور عام لوگر گوگائی اور جو ان پر فکر کر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی پتال کی طرف جاتے ہیں کیونکہ کلامِ خدا میں لکھا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں پتال کی راہیں ہیں جہنم کی راہیں ہیں تو ہمیں ضرور ہے کہ آج کے اس کلام پر گھور کرتے ہوئے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے میسے یہ ہے اس کلام میں اس ریفرنس میں بہت ہی زبردست کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں جو نشہ کے عادی ہوتے ہیں وہ نشہ کو چھوڑیں وہ قدا کے کلام پر توجہ کریں توبہ کریں اور نجات اور رہائی اور مخلصی کو حاصل کریں تو بھائی بنی امین گل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خاص طور پر جو ہمارے جو یونگ جنریشن ہے یوتھ ہے جو نشہ کرتے ہیں آپ ان کو پرنس آو پیس ٹی وی سے آج کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں جو جو یوتھ ہے یونگ جنریشن ہے کوئی بھی کون ہے کوئی بھی ملک ہے اس کی ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے یاسی ہے اس کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا یوتھ کے بغیر اگر یوتھ اچھے کام کرے گی تو قوم ترقی کرے گی قوم بھی ترقی کرے گا وہ شہر ترقی کرے گا یاسی ہے وہ گھر ترقی کرے گا جس میں وہ لوگ رہتے ہیں یاسی ہے تو میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نشہ بازی کرتے ہیں یا نشہ باز لوگوں کہ محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جی وہ ان سے کنارہ گشی کرے یاسی ہے کیونکہ کلام میں لکھا کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے جی بلکل ایسی ہے وہ کہتے ہیں کہ تیڑے پینڈنی جانا اللہ راہی کم پوچھنا ہے ہاں جی تو اس اپنا اپنی قوم کو اپنی جنگ جنرنیشن کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خداوند کے گھر میں آئے جی خداوند کے لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں جو خداوند کے پاس کلام کی باتیں کرتے ہیں جی ان کو سنیں جی ان کو سمجھیں جی بلکل ایسی ہے ایک ایک لائن پر جو ہے نا ایک ایک مکمل میسیج ہو جاتا ہے ایک لفظ بر میسیج ہو جاتا ہے میسیج ہو جاتا ہے جی تو ان کو یہ میسیج ہے کہ خداوند کے کلام کی طرف وجہ دے خداوند کے گھر میں آئے جی بڑا زبردست میسیج آپ نے دیا ہے ہماری یوت کو کہ وہ توبہ کریں وہ خدا کے گھر میں آئیں خدا کی عبادت کریں اس کی پرسج کریں جب ایسا کریں کہ ان کی زندگیہ بیسے برکت ہوں گی تو بھائی بینی امین گل سب ہم آپ کے مشکروں ممنون ہیں پرنس اوپیس ٹی وی کو وقت دینے کے لئے ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام نشہ حلاقت امان رہائی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے گست کے ساتھ اس وقت تک دیجئے ہم اجازت گاڈ بلیس پرنس اوپیس ٹی وی گاڈ بلیس آل اف یو گاڈ بلیس پاکستان پاکستان زندہ بات دیکھتے رہیے پرنس اوپیس ٹی وی